ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ویکی کریشن ریویو میں آپ کا اپنے دوست ویکی فرنڈز آج ہم بات کریں گے سونی لیو کی نیو مووی مووی آج سونی لیو پر ریلیز کر دی گئی ہے جو کی موزیکل ڈراما مووی ہے ایک گزب کے سٹوری ساندار ادبوت مووی ہے دوستو جو کی آپ کو دل کو چھو لیتی ہے جسے آپ ایک بار آرام سے جرور دیکھئے گا فرنڈز اس مووی کے رائٹر ڈائریکٹر سو مجید مزومدار ہیں اور اس کے لیڈ رول میں آپ کو سیانی گپتہ تسار پانڈے پلا بیتا بور ٹھاکرو حسین دلال سوہم مزومدار تہینہ داس پریانکہ منڈل سبرا سورب داس جیسے کلاکار دیکھنے کو ملتے ہیں فرنڈز اس مووی کی جو سٹوری بہت ہی پیاری ہے ایک سیمپل سٹوری موزیکل ڈراما موی ہے جسے ایک بار جرور دیکھئے گا اس مووی کی جو سٹوری ہے وہ شروع ہوتی ہے دوستو سات سال بعد میں کچھ کولیج کے دوست ہوتے ہیں جو سات سال سے الگ لگ رہتے ہیں لیکن ایک بار فٹ سے ملنے کا پلان بناتے ہیں اور وہ ہے کہ کولکتہ میں ایک درگا پوجہ میں ملنے کا پلان بناتے ہیں دوستو ان لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے دوستو کوئی ٹائم میں وہ ایک ساتھ میں کولیج میں پڑھا کرتے تھے اپنی موز مستی کرتے تھے اور دوستو کولیج کے اندر میں کچھ کلاکاری کرتے تھے کچھ ناٹک کرتے تھے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دوست ہوتے تھے جو تھیٹر میں کلاکاری کا کام کرتے تھے دوستو کلا کے روپ میں کلاکاری میں ان کا بہت زیادہ ایموسن ہوتا ہے اور کچھ نے دوستو کلاکاری میں اپنا کیریر بنا لیے تھا کچھ نوکری کرنے لگے کوئی گاؤں میں چلا گیا یا کوئی کدھری چلا گیا دوستو اور اپنا اپنا کامیں بیجی ہو گئے دوستو وہ سبی سے ایک بار پھر سے ملنے کا پلان بناتے ہیں دوستو جس تھیٹر میں کولیج کے ٹائم میں وہ نوکری کرتے تھے اپنے کلاکری کرتے تھے وہیں پر وہ دوستو ایک بار پھر سے ملنے کا پلان بناتے ہیں دوستو کیونکہ جو تھیٹر میں وہ رہتے تھے وہ تھیٹر اب بند ہونے والا ہے اور اس تھیٹر کی جگہ پر ایک ہوتل کھنے والا ہوتا ہے دوستو اب وہ دوبارے سے ملتے ہیں اور جس طرح سے ان کو ملنے کے جو ایموشن ہوتا ہے جو ان کا انباؤ ہوتا ہے وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے دوستو جس طرح سے پنر ملن ہوتا ہے ان کا بہت ہی ایموشن کے ساتھ میں دکھایا گیا ہے جس طرح سے ناٹے کی انداز میں دوستو پورا منورنجن اور میوزک کے ساتھ میں دوستو سوماجیت مجھومدار کی ہوم میکنگ فیلم ہے جو ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ میں کس طرح سے ملتے ہیں موز مستی کرتے ہیں اسی میں دکھائے گئے ہیں اور ایک ساتھ میں کس طرح سے وہ ان کو پیار کرتے ہیں بہت ہی گزب طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح سے اس موئی کی سٹوری لکھی گئی ہے وہ آپ کو سیدھا دل کو چھو لیتی ہے دوستو اس میں پیار بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایموشن دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت سارے گزب کا میزک بھی اس میں دیکھنوں کو ملتا ہے دوستو کولکتہ کلاکاروں کا ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے اور اسی گروپ میں یہ دوست ہوتے ہیں دوستو ایک بار اس موی کو آپ آرام سے جرور دیکھیں گے سپب نائی سٹوری ہے اور اس موی کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے اس موی کا میزک جو آپ کو شیطہ دل کو چھو لیتا ہے بہتی گزب کا میزک اس میں دکھائے گا ہے زیادہ بڑی موی نہیں ہے یہ صرف نبی منٹ کی موی ہے ڈیٹ گھنٹے کی موی ہے جسے آپ ایک بار آرام سے جرور دیکھ سکتے ہو دوستو انہوں کا میں نے اس موی کی جو سٹوری ہے یہ ہے پونر ملن یہ دوبارہ سے سب لوگ الگ الگ اورنے کے بعد میں ایک ساتھ میں ملتے ہیں اور ملنے کا جو ایموشن دکھایا جاتا ہے وہ گزب کا دیکھنے کو ملتا ہے تو فرنڈس ایک بار اس موی کو آپ جرور دیکھیں گا آج کے لئے بس اتنا ہے آگے تو نئے اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتا ہوں تب تک لئے نمسکار اور دوستو چینل کو جو جو سسکرائب کریے گا تنیا واد تھینک یو